یہ ہے ایمازون کے سب سے خطرناک پیرانی ایمازون ورشاوان دنیا کے سب سے بڑے ورشاوانوں میں سے ایک ہے یہاں پر لوگ ایڈونچر کرنے آتے ہیں نیزر کا مجھا لینے آتے ہیں آپ کو یہ سب تو پتا ہے پر یہاں کے خطرے کے بارے میں پتا ہے کیا آپ کو یہاں کے جان لیوہ چانوروں کے بارے میں پتا ہے اگر نہیں تو آپ بلکل صحیح جنگہ ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دس الیکٹرک ایٹ یہاں ایل بجلی کے ایک پاور ہاؤس کی طرح ہوتی ہے یہاں ایل اتنی خطرناک تو نہیں ہوتی کسی انسان کو مار سکے ان کا چھے ہزار کا بولڈ کا کرن کسی بھی انسان کو ہارٹ اٹیک دے سکتا ہے آگے انسان کا کیرش ٹرول جانے کیا ہوتا ہے یہاں مچھلی پانی کی گہرائیوں میں رہتی اس کے شوق کے قرارن اس کا پکڑ پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ریئر مانا جاتا ہے اس قرارن یہ کسی بھی طرح کے ایکوریم میں نہیں ملتی ان کو پکڑنے کے لیے ان کے ڈسچارج ہونے تک کا سمیہ لگتا ہے ان مچھلیوں کا فریٹلی ڈسٹم پہتی زبردست کا ہوتا ہے یہ ایک بار میں تین سو سے بھی زیادہ ایل کو جنم دیتی ہیں یہ چھوٹے ایل پانی کی گہرائیوں میں موجود رہتے ہیں اس لیے ایک بار پانی کی گہرائیوں میں قدم رکھنے والے انسانوں کے بارے میں سوچیں اور کمن کر کے بتائیں اور ارپائیما ارپائیما دو میٹر سے زیادہ لمبی اور سو کلوگرام سے بھی زیادہ وزنی ہوتی ہے ارپائیما مچھلی جنیاں کے سب سے بڑی مچھلیوں میں سے ایک ہے یہ انسان کو سیدھا نقصان دنی پہنچا سکتی لیکن امازون جنگل میں موجود دوسرے جانونوں کو ان سے خطرہ ضرور ہے یہ مچھلیاں پانی میں تیرتی تو ہیں پر ہوا میں بھی ساس لے سکتی ہیں ارپائیما امازون کے پانی میں موجود مچھلیوں کو کھاتی ہیں اور کئی بار تو کنارے پر آئے جانوروں کو ابھی سکار کر لیتی ہیں ارپائیما کی ہٹیوں سے کانوں کی سننے والی مشینوں کا نرمال بھی کیا جاتا ہے برازیل گارمنٹ نے اس کے کمرشل شکار پہ بھی روک لگا دیا ہے ایٹھ موسکیٹو نکیلے داتوں اور تیز طرح رفتار جان لے وہ چہر سے بڑے لسٹ میں مچھل بھی شامل ہیں ایک سروے کے انسار ایمازون کی طرف سے خترناک جانوروں میں مچھل 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 کیونکہ یہاں پر دھونے والی موتوں کا ایک کاراں گینگو ملیریا ہے اور مچھلوں سے دھونے والی تنیک بیماری ویسے نہیں ہوتا ہے ایمازون میں آنے والے لوگوں کو ایسی بیماریاں دے دیتے ہیں جن کا پتہ لگانا کئی زیادہ بھی مشکل ہوتا ہے آپ کو ایک بات اور بتاؤں مچھل دن پر دن ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں ایمازون میں آنے والے لوگوں نے مچھلوں کو مارنے کے لیے ایک ٹکنیک کا استعمال کیا ہے جسے ڈیٹ کہا جاتا ہے لیکن مچھل اب اس ٹکنی سے بھی نہیں مرتے اب اگر آپ میں ایمازون جائے تو مچھل دانی ضرور ہے نمبر سیویں ساؤتھ امریکن ریڈل سنیک ویسے تو ایمازون میں کئی طرح کی ساپوں کی پنجاتی پائی جاتی ہے لیکن ریڈل سنیک ان سبھی میں سب سے زیادہ خطرناک ہے اور انسانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بھی ہے ریڈل سنیک دنیا کے سب سے خطرناک ساپوں میں ایک مانی جاتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے ریڈل سنیک ایک بار اگر انسان کو کٹ لے تو انسان کا بچنا مجھ کی نہیں منا مکن ہو جاتا ہے امریکہ میں اب تک سبھی سرپا گھارٹ میں نو سے بھی زیادہ پرسیسل دوپوں پر حملہ ایمازون سنیک نے کیا ہے جس سے کہ آپ اس کا خطرناک ہونے کا انزازہ لگا سکتے ہیں ایمازون میں بھی اس کا آتنگ بہت زیادہ ہے نمبر سیکس براجیلین وینڈر سپائیڈر براجیلین وینڈر سپائیڈر کو دنیا کی سب سے جہریلی مگلی مانا جاتا ہے جی ہاں دوستو یہ وہ مگلی ہے جو بڑے سے بڑے چانوروں کو اپنے جہر سے ناک میں تم کر سکتی ہے حالانکہ یہ اپنے ہر بائٹ میں جہر نہیں فیٹتی ہے بلکہ یہ اپنے تیسری بائٹ میں ظاہر فیٹتی ہے اس کے پیچھے کا قانونہ ابھی طلق پتہ نہیں چل پایا ہے ایسا مانا جاتا ہے یہ مگلی پہلے بائٹ میں ظاہر چھوڑنے کی جنگہ بناتی ہے اس کے پیچھے کیا ٹیکنک ہے ابھی طلق اس کا پتہ لگانا کافی مشکل ہو گیا ہے نمبر پائی پائیزن ڈاٹ پرانگ کیا آپ نے سوچا ہے بارش میں اکثر دیکھنے والے میڈک کسی کی جان لے سکتے ہیں تو آپ کو ملواتے ہیں ایمازون کے سب سے زیادہ ڈائنجر میڈک سے پائیزن ڈاٹ پرانگ یا نیلے چٹک رنگ کا ہوتا ہے یا دیکھنے میں کافی زیادہ بیوڈی پل ہوتا ہے اور ان کا یہ چٹک رنگ ان کو پاور پودے میں چھپنے میں مدد کرتا ہے دوستو کیا آپ نے سوچا ہے کہ ان کا نام پائیزن ڈاٹ پرانگ کیسے بھوا اور اس لیے ہے کہ یہ انسانوں پر زہر فیکنے کی چھمتا رکھتے ہیں حالانکہ ایسا کرپانے کی چھمتا ان کے میڈکوں کی کچھ جاتیوں میں ہوتی ہے لیکن انہیں پہچان پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہ میڈک دو انچ لمبے ہوتے ہیں پر ان میں زہر اتنا ہوتا ہے کہ دس انسانوں کو بڑی ہی آسانی سے موت کی کھاٹ اتار سکتے ہیں اور ان میڈکوں کی زہر پر ریسرچ جاری ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے جلدی ان کے زہر سے کام کی دوائیاں بنائی جا سکتی ہیں نمبر چار جیگوار کھانے پینے پریز کرنے والا جیگوار ایماسون کی ستاسی اسپیسیز سے بھی زیادہ چیزوں کو کھا جاتا ہے ان اسپیسیز میں ہرن سے لے کے چوہے تلک سامل ہو گئے ہیں انسانوں کا نام اس میں نہیں ہے یقیناً پر یہ اپنے راستے میں آنے والے انسانوں کو بھی نہیں چھوڑے گا ورشہ ون میں رہنے کے کارل جیگوار تہرنا بھی جانتے ہیں اس کارل یہ پانی کے پرانڈیوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے جیگوار کھلی پسچیمی ایمازون میں ہی پائے جائے یہ صبحوں سے کافی کرور اور نلدائی قسم کے جانور ہوتے ہیں یہ کھانے میں کیول ماس ہی کھاتے ہیں چیتے کی طرح ہی نہیں بڑے بلیوں کی لسٹ میں گئی نہ جاتا حالانکہ ان سب کے باوضور جیگوار بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں پر یہ دکھ کی بات ہے جنگل ختم ہونے کے کارل جیگوار بھی ختم ہو رہے ہیں ان کی رفتار ان کی سکار کرنے کی عادت اور ان کے کھانے کے نکرے انہیں چوتھا ایمازون حصر سے ختمناک جانور بناتے ہیں دوستو اگر آپ کو جیگوار پسند آیا ہے تو جیگوار کی ہی طرح لائف بٹن پر ضرور بریس کریں نمبر تین بلیک کیمن اگر مگر مچ کوئی دنیا ہوتی تو بلیک کیمن مہا کا راجہ ہوتا ہے ایک سمیہ میں یہ پرانی ایمازون میں ختم ہو رہا تھا پر اسے بچائے جانے کے لیے بنائے ہوئے کانونوں کے کارل یہ بچ گیا اور آز تک بچا ہوا ہے یہ مٹی کے رنگ کا ہوتا ہے اور یہ اپنے اس سکار کا انکزار کرتے ہوئے یہ چھپ جاتا ہے ایسا یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اسے پہچانا کتنا جاتا عام طور پر اس کے سکار میں مچنیاں ہی سامیل ہوتی جن میں پرانا جیسی ہی مچنیاں سامیل ہوتی لیکن یہ ہنڈوں اور دوسرے جانوروں پر حملہ کر دیتا ہے کئی بار تو اس کی لڑائیاں اینکانڈا کے ساتھ بھی دیکھی جا سکتی ہیں پل ملا کے اس کی سکار کرنے کی خوبیاں اسے ایمازون کا تلیس راہ سب سے خدرناک جانور بناتی ہیں نمبر دو دو اینکانڈا اینکانڈا وہ کون نہیں جانتا کتنی تو فلمیں سیریز بہت چیزیں بن چکی اس پر یہ ایمازون کا سب سے خدرناک جانور ہے اس پر تو کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا حالانکہ یہ دوسرا سب سے خدرناک پرانی ہے دوستو اگر آپ کو ساپوں سے نفرت ہے تو ایمازون آپ کے لیے نہیں ہے اینکانڈا دنیا کے سب سے بڑے ساپ میں سے ایک ہے یہ لگ بک 21 فٹ لمبے ہو سکتے ہیں آپ کے لیے اچھی خبر ہے یہ زہریلا نہیں ہوتا لیکن بری خبر یہ ہے کہ یہ دوسرے طریقوں سے بھی انسانوں کو مار سکتا ہے یہ سکار کو بینا چبائے نگلی آتا ہے تاکہ سکار ساز بھی نہ لے پائے اور اس کے بعد یہ سکار کو پچا لیتا ہے اپنے کھانے کو پچانے کے لیے یہ لگ بک ہفتے بھر کا سمجھ لیتا ہے لیکن جب یہ بھوکا ہوتا ہے جب اس کے سامنے کوئی سرچ نہیں انسان تک نہیں نمبر ایک ایک پرانہ سنہندر کی سب سے بڑی راکسوسوں میں سے ایک یہ ہے پرانہ پرانہ مچھلی پرانہ مچھلی ہمازون میں لوگوں کا کھال مانا جاتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ پرانہ کے بارے میں یہ سب افوا ہے تو آپ یہ کیا کہیں دوستو پرانہ کتنی قطرناک بتائی آتی انہیں پرانہ نہیں ہیں ندی کے پرانے رہنے والے اکثر لوگوں کو اس نظیر میں پار کر کے جانا پڑتا ہے جن ندی میں پرانہ رہتی ہے پرانہ اکثر مرے ہوئے جانوروں کو کھا کر گزارا کرتی ہے یہ بڑے جانور اور انسانوں پر عام طرف پر حملہ نہیں کرتی ہے لیکن جب یہ بہت زیادہ بھوکی ہوتی ہے تب یہ کسی کو بھی نیچ ہوتی ہے چاہے وہ انسان یا بہت بڑا جانور پرانہ کبھی سامنے سے حملہ نہیں کرتی جب اسے تاجے کھون کی خوشگو آتی ہے تب وہ کسی بھی انسان کو چٹمی بنانے میں پیچھے نہیں اٹھتی ہے یاد رکھئے دوستو اگر آپ کھلے گھاؤں کے ساتھ پانی میں اترے تو پرانہ کے پرکوب سے آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے کل ملا کر ایمازون کی سب سے ختمناک سرانے پیران ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائٹ کریں کامنٹ کر کے بتائیں آپ کو جہنر کون سب سے ختمناک لگا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہتر کی سب بہت ہے